بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج کی گفتگو ہے اس کا موضوع متعین نہیں ہے لیکن آپ حضرات کا طلبہ سے منسلک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ذمہ داریوں کا پورا کرنا اور ماشاءاللہ اتنے بڑے ادارے میں تدریس کے فرائض انجام دینا تو ذہن اس طرف کیا کہ اس بات پہ بات کی جائے کہ ایک روایتی تعلیم میں اور جو مارڈرن سائنسز پڑھ رہے ہیں اس طالب علم میں فرق کیا ہے علم اساتذہ کے ساتھ تعلق کتاب خلم یہ سب چیزیں ہمیشہ مربوط رہیں اور دنیا میں ہر مذہب اور ملت میں بنیادی طور پر یہ تصور برقرار رہا کہ تعلیم اللہ کا ایک عطیہ ہے اور وہ اگلی نسل کو بغیر کسی معافضے کے منتقل کرنا ہے چنانچہ جو منذبت تاریخ ہے انسانوں کی اور اگرچہ وہ کوئی زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے سات آٹھ ہزار برس یا اس سے کچھ زیادہ لیکن اس ساری تاریخ میں مکمل طور پر اس کے شواہد موجود ہیں کہ ہندو برہمن اور جب اسلام کا دور آیا ہے تو تو خاص دور پہ اور عیسائیت تک اور یہودیت تک میں تعلیم کاروبار اور نفع کی چیز نہیں تھی اور تعلیم پہ اجرت لینا اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا تمام مذہب میں جس طرح کسی بھی برے فیل کی اجرت کو حرام قرار دیا جاتا ہے اور یہ شروع سے جاری تھا اور معاشرے میں دنیادی طور پہ تین چیزیں تھی اور وہ تسلیس کے تحت معاشرہ چل رہا تھا جتنے بھی دنیا کے معاشرے تھے ان میں سب سے پہلی حیثیت خدا کی تھی کہ خدا کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک اللہ کی توحید وعدانیت اس کی صفات کا ہونا اس کی صفات کا نہ ہونا یہ سب چیزیں سانوی مباحث تھی بنیادی طور پہ جو معاشرے تشکیل پائے تھے اور جو ان کی تہذیبیں تھیں ان کا پہلا ستون اللہ کا وجود اور اللہ کا ہونا تھا وہ شرک کریں نہ کریں یہ کلک مسئلہ تھا وہ صفات خداوندی کو مانے نہ مانے ایک الگ چیز تھی لیکن دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ تشکیل نہیں پایا جس میں کوئی یہ کہہ سکے کوئی یہ کہہ سکے کہ خدا نہیں اس کے خلاف کوششیں اپنی اپنی سطح پہ ہوتی رہیں اور دوسری طرف کے جو رجحانات تھے بہت قلیل نہ ہونے کے برابر تھے اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ان اس اللہ کے دین کے اللہ کے وجود کے بلکہ کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کے برعکس کوئی معاشرہ مکمل طور پہ تشکیل پا گیا نظریات تھے کتابوں میں لکھے گئے مزدک نے اپنی ایک سلطنت بنائی اس کا خیال تھا مزدک کا کہ کیسی سلطنت بننی چاہیے جس میں کوئی چیز بھی نیشنلیزم کے بغیر نہ رہے اور نیشنلیزم میں اس نے بنیادی طور پہ یہ تصور دیا کہ ایک تو زمین نیشنلیزم میں ہونی چاہیے گورنمنٹ کی ملکیت ہونی چاہیے وہ جتنی جس کو زمین دے اور زراعت کروائے اور جو فصل اس سے وصول ہوتی ہے اس میں سے گورنمنٹ جتنا چاہے دے دے جتنا چاہے اپنے پاس رکھے اس سے بھی مزید آگے قدم بڑھا اس نے کہا ذر پیسے کے مالک عوام نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ ہونی چاہیے اس لیے سونا بھی نیشنلیز ہو جائے چاندی بھی نیشنلیز ہو جائے پراپرٹی بھی نیشنلیز ہو جائے اور آخری قدم وہ یہ اٹھانے کا سوچ رہے تھے کہ عورت بھی نیشنلیز ہونی چاہیے کہ جس عورت کو جس کے حوالے کر دیا جائے بس گورنمنٹ کی اپنا مسئلہ ہے رشتوں کا تقدس بھی ختم کر دیا جائے اور عورت کی حیثیت عورت کی اور مرد کی مرد کی رہے یہی وہ بازگشت ہے جو کچھ ترمیم اور اضافوں کے ساتھ پھر ہمیں پھر ہمیں کارل مارکس میں سنائی دیتی اسی لیے اللہمہ اقبال نے کہا کہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروس وہ جو مزدق کی روح دوبارہ دنیا میں آ رہی ہے اور ہر چیز کو نیشنل نیشنلائز کرنے کی وہ ایک سکیم چل رہی ہے آخر تم نے اس کا کیا کرنا تمام وہ لوگ جن کی عمریں ساٹھ کے پیٹے میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت بالکل یہ خطرہ لاہق ہو گیا تھا کہ سونے کو نیشنلائز کر دیا جائے اور سونا جو ہے یہ گورنمنٹ کی ملکیت میں چلا جائے گا لیکن دنیا میں جب بھی معاشرے تشکیل پائے ہیں اور جب بھی سوسائٹیز بنی ہیں وہ اس قسم کے نظریات پر نہیں بن سکیں ہمیشہ نظریے میں تین چیزیں رہیں اور معاشرے اسی پہ بنپتے رہے ایک خدا کا تصور ہر سوسائٹی میں رہا مذہب ان کے ہاں تھا نہیں تھا لیکن خدا کے حوالے سے بات ہوتی رہی کم یا زیادہ اور دوسری چیز اس کائنات میں جو بھی دنیا میں وجود وزیر ہوئی اور اب تک بھی چل رہی ہیں دوسرا تصور خود آدمی کا تھا کہ آدمی کیا چیز انسان کیا چیز ہر ایک سوسائٹی میں انسان کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور جس چیز کو ہم تہذیب کہتے ہیں در حقیقت کہ اس سوسائٹی کی طرف سے جب رسپونس معاشرے میں کیا اہمیت ہے تو تہذیب اسی کا نام ہوتا ہے کہ یہ تہذیب ہے اور یہ سیولائزیشن ہے کہ فرد کا مقام کیا ہے اور خدا اور فرد اور آدمی کے بعد تیسری چیز جو وجود پذیر تھی وہ کائنات ہے کہ اس کائنات کے ساتھ فرد کا تعلق کیا ہے کائنات کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ وہ ٹرائنگل تھا جس پہ ہمیشہ دنیا پھر جب مذہب کا غلبہ کسی بھی تہذیب میں ہوا تو انہوں نے ایک طرف کائنات کو رکھا ایک طرف اپنے وجود کو انسانوں میں رکھا اور اللہ کو درمیان میں رکھا اور اللہ کے گرد ساری دنیا گھونتی رہی بغیر اس کے کہ خدا زمان و مکان سے بلند و بالا ہے لیکن دنیا اس پہ گھونتی رہی سوسائیٹی اس پہ گھونتی رہی فرد ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا کہ خدا کا کیا حکم ہے سوسائیٹی مجموعی اعتبار سے خدا کی طرف رجوع کرتی رہی کہ خدا کا کیا حکم ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بہت سی برائیاں یا تو جنم نہیں پائیں اور جنم بھی پائیں تو وہ زیادہ پنپ نہیں سکیں مثلا اس سوسائیٹی میں شراب کا کاروبار کرنا تھا تو پہلا سوال سوسائیٹی میں بتا کہ خدا ہمیں شراب کے بارے میں کیا کہتا فرد تھا چوری کرنا چاہتا تھا اور اس نے فوراں دیکھا کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے خدا کا حکم اس بارے میں کیا ہے سوسائیٹی میں ظلم ہوا تو انہوں نے اللہ کی دعائی برپا ہوا یورپ میں تو یورپ نے جو دنیا کو دیا انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا اور خاص طور پہ سکسٹیز کے بعد جو امریکہ میں ایک تہذیب اٹھی جو تہذیب آہستہ آہستہ اپنے اس طرح پاؤں نہیں پکڑ سکی جیسے ان کا ارادہ تھا انہوں نے اس پوری کائنات سے خدا کے وجود کو نکالا انہوں نے کہا اللہ کو ڈرائنگ روم میں رکھو خدا کی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو بھلا لینا نہ ضرورت پیش آئے تو پھر یہ ایک ڈرائنگ روم میں سجا ہوا خوبصورت سابطہ سٹیچو ہے اور اب پوری دنیا دو چیزوں پر چلے گی ایک فرد کا اس کائنات سے تعلق اور واسطہ کیا ہے اور بس انہوں نے کہا وہ مذہب کا جبر تھا اور مذہب کے جبر سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانا مذہب کے جبر سے نکلے اور انہوں نے اپنی ساری روایات توڑی نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ مذہب کی تعلیم سب سے پہلے متاثر ہوئی اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوسائٹی اخلاقیات کو آلہ درجہ تک پہنچائے اور مذہب سے معاونت حاصل نہ کرے وہ مذہب سے ہزار درجہ بیزار کیوں نہ ہو لیکن بالآخر آکھے انجام کار وہ اسی مذہب کی طرف آ جاتی ہے جس مذہب نے انہیں سکھایا تھا کہ حسد نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ وغیرہ کہ ساری چیزیں تو اب جو تشکیل پایا معاشرہ انلائٹنمنٹ کے اس خاص نظریے کے ساتھ اس سے انہوں نے اللہ کو نکالا مذہب کو نکالا ان چیزوں کو نکالا اور انہوں نے کہا بس ایسا معاشرہ تشکیل پانا چاہیے کہ فرد اور اس کے ساتھ کائنات کیا تعلق ہے اور اس کی پہلی سطح انہوں نے ہموار کی اور پہلی سطح علم ہوا کرتا ہے کیونکہ تاریخ جس چیز کا نام ہے اور تاریخ دنیا میں جو چیزیں برپا کرتی ہے ان میں تین چیزیں بنیادی طور پہ آپ پڑے لکھے ہیں ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ تاریخ دنیا کی کسی بھی قوم کی وہ ہمیشہ اس پر اپنی بنیاد رکھتی ہے کہ لوگوں کے پاس علم کتنا ہے علم کے بغیر کوئی بھی تاریخ نہیں بنتی وہ قوموں کے علم کو جانجتی ہے افراد کے علم کو جانجتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ چلتی ہے کہ آگے علم کیا ہے اس لیے کہ وہاں جو محفقانہ دماغ پیدا ہوتے ہیں وہاں جو علم کے جویا پیدا ہوتے ہیں وہ اچھے دماغ جن میں نئے سے نئے سوالات جنم لیتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ معاشرے میں فردر پروسس اس کا جاری رہتا ہے ترقی کا سفر جاری رہتا ہے اسی لیے اسلام کا جو آغاز کا دور تھا اس میں ایک فیکٹر جو سامنے آیا وہ یہ کہ حیرت انگیز طور پر کس طرح تعلیم کا انقلاب برپا ہوا اور وہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اگر ہم بھول نہیں رہے تو ڈاکٹر آرنلڈ فلسفے کے بہت بڑے آدمی امام کہیے تو اس سے کم بات نہیں ہے علامہ اقبال نے ان سے پڑھا شبلی نومانی نے ان سے پڑھا شبلی نے خود ان سے پڑھا حتیٰ کہ ڈاکٹر آرنلڈ نے جب کہا کہ وہ جاتے ہیں یہاں سے تو مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں تو قومی اعتبار سے ڈاکٹر آرنلڈ کو چھوڑنے کے لیے ترکی کے اس گیٹ تک جائیں گے جہاں سے جورپ شروع ہوتا تو چنانچہ سب نے مل کے جس شخص کو چنہ وہ شبلی نومانی تھے علامہ شبلی نومانی انہیں سے ایک لمحہ تھا لیکن وہ ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا جب علامہ اقبال نے تیع کر لیا کہ وہ اندہ شاعری نہیں کریں گے تو مخزن رسالہ اس مانے میں نکلتا تھا بڑی پڑھنے کی چیز تھی اب تو اس کی فائز ڈھوننا بھی دشوار ہو گئی عبدال قادر وہ نکالتے تھے علامہ اقبال کی بانگے درہ پہ جنہوں نے مقدمہ لکھ ہے علامہ لے کے گئے اپنی شاعری ان کے پاس اس پہ کچھ دکھ دیجئے آپ کا لکھنا میرے بڑے عزاز کا باعث ہوگا تو پھر عبدال قادر نے کلم اٹھایا اور بانگے درہ کا مقدمہ لکھ اللامہ اڑ گئے کہ اب شاعری نہیں کرنی نوکری کرنی ہے پیسے کمانے تو عبدال قادر ایک دن شام کو آئے اور کہا تم یہ تیہ کر چکے مگر چلو ارنیل سے میں نے بھی پڑھا ان سے فیصلہ کراتے ہیں اور ان کے پاس گئے تو ارنیل نے کہا اقبال اپنی قوم پہ ظلم کروگے اور اپنے آپ پہ ظلم کروگے اگر تم شاعری چھوڑ دوگے پیسے کو جانے دو رہنے دو کچھ ہو جائے گا شاعری کرو یہ وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے لامہ کیلئے ہے تو ارنیل اتنی بڑی شخصیت اور غالبا انہوں نے پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم بھول نہیں رہے حوالے کو تو یہ انبیلیویبل چیز تھی کہ حضرت رسال اکپنا صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد عربوں نے اتنی تعلیم کیسے حاصل کر لی اور ان کے پاس علم کیسے آگیا یہ تو ان کا بیان تھا آپ اندازہ کیجئے سو مچ سو کہ چین جیسا ملک جو اس وقت دنیا کو کاغذ پروائیڈ کر رہا تھا سنتیں ان کی جاری تھی جس طریقے بناتے تھے سیونٹی نائن میں پہنچ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے اور انہوں نے کہ مسلمان جو ہو رہی ہیں قومیں ان کو اتنا کاغذ چاہیے ہم نہیں دے سکتے تو پہلا کاغذ کا کارخانہ مکہ مکرمہ میں خود مسلمانوں نے لگایا حضور صلی اللہ کے انتقال کو مشکل سے ابھی ساٹھ پچپن چھپن برس گزرے تھے لوگوں نے کارخانہ لگایا اور اس کارخانے پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جو پیپر بنا رہے ہیں ایک ہزار سال تک اسے کیڑہ نقصان نہیں پہنچائے گا ہم نے اس پیپر پہ کتابیں دیکھی انڈیا آفیس لائبریری میں تو سوراخ ہو گئے ہیں باز جگوں پہ لیکن پیپر کی کاغذ کی آب و تاب ابھی تک باقی ہے تو ہمیشہ قوموں کی تاریخ میں پہلی چیز علم ہو جاتی ہے اور دوسری چیز ان کے اخلاقیات ہوتے ہیں کہ معاشرے اور سوسائیٹی کے اخلاقیات کیا ہیں معاشرے میں کیا چیز پنپ رہی ہے کیا چیز جنم پا رہی ہے جھوٹ ڈیویلپ کر رہا ہے معاشرے میں ظلم ڈیویلپ کر رہا ہے معاشرے میں دھوکہ دینے کے نئے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں یا یہ کہ معاشرے کی ذہانت دھوکہ وہی ذہانت خیر کی طرف استعمال ہو رہی ہے اس سے مجموعی عطبار سے اخلاقیات پر فرق پڑتا ہے کیونکہ انسانی اخلاقیات میں تینوں حصے آ جاتے ہیں انسانی اخلاقیات کی بنیاد پہ ایسے سوالات بھی اٹھتے ہیں جن کا عقل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اسی لئے ہم نے ارز کیا کہ یہ خوش قسمتی تھی علم آیا اور علم کے بعد ان میں ایسے ایسے سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں قتل نہیں تھا مثلا کسی مسلمان نے اٹھ کے کسی سے کہا کہ خدا کے ہونے کے دلائل چاہیے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ کے لئے انہوں نے کہا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ خدا کا معاملہ کیا ہے اس کی صفات کا معاملہ کیا ہے کسی اور نے پوچھا گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندیاں اور سیولائزیشن اور معاشرے پہ قوانین کے نفاظ وہ ایک الگ چیز تھی اور سوسائٹی جو کچھ کر رہی تھی وہ ایک الگ چیز گورنمنٹ اگر اجازت دے دیتی کفر اور الہاد پھیل جاتا گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اور دوسری طرف گورنمنٹ نے اس فیکٹر معاشرے کو ایک صحیح سمت میں چلانا ہے اور قانون کا نفاظ ایک طرف لوگ کام کر رہے تھے سوسائٹی میں سیدنا عمر رضی اللہ نمستن جانتے تھے کہ سوسائٹی میں پیسے کے متعلق کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ اس عظمت کے بوجود سوسائٹی پر ان کی نظر تھی وہ جانتے تھے کہ پیسے کی قیمت اگر گر جائے آپ بڑے صاحبان علم ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ کبھی آپ کو اس نکتے کیا اس بات کا پتا چلے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ اس سمانے میں دنیا میں یہ تصور کہ سکھے کی قیمت چیز عجیب تھی سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے اپنے معاشرے میں دولت کا رجحان بہاو یہ دیکھا تو انہوں نے ایک دن جمعہ میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں سکھے کی شکل تبدیل کر رہا ہوں اور روپے کی ویلیو گرار انہوں نے سکھے کی قدر میں کمی کر اور اس پر جو کچھ سوسائٹی میں ہو سکتا تھا اس پر قابو پانے کے لئے انہوں نے اقدامات شروع کی ہے وہ بڑھن بھی تفسیر سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں سے جاری رکھا اور انہوں نے کہا وہ جو سکھے کی قدر میں کمی کر کے گئے تھے اور اس پہلی تقریر وہ پڑھے جانے کے قابل ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ نے آخری خطبہ جو دیا وفات سے صرف دس دن پہلے وہ سیاسی شاہکار ہے اس زمانے کا یہ وہ چیزیں جن کو آدمی پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر کتنی گہری تھی سیدنا عدی رضی اللہ نے کہ میں جتنا بھی خدا نے دور حق خلافت میرے لئے لکھا ہے جس گرہ کو امیر المومنین عمر رضی اللہ باند گئے ہیں میں اسے کھولوں گا نہیں اور جسے وہ کھول کے گئے ہیں میں باندھوں گا نہیں یہ میری پالیس چینج جو دو تین چیزوں اللہ صلی اللہ کے دور میں تھی اور میں اس نظام کے برعکس ایک چیز تمہیں دے رہا ہوں اور امیر المومین نے بھی ٹھیک کیا تھا میں بھی ٹھیک کر تو علم ان چیزوں کا اور سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے دوسری طرف رضی اللہ نے سوسائیٹی کو پنپنے کی اجازت دی اب دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں صدی تک دیکھیں تو ایک طرف عالم اسلام میں ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں خدا کیا ہے اس کی صفات کیا ہے قیامت کیا ہے نبوت کی ضرورت کیوں ہے نبوت کے بغیر آخر کیوں نہیں کام چل سکتا عقل انسانی کیوں نہیں مسائل کو حل کر سکتی حکومت ایسے لوگوں کو ایک طرف قانون کا پابند بنا رہی ہے کہ تم جاؤ سمجھو اس پہ کتابیں لکھو کچھ کرو لیکن یہ کہ تم اس کی بنیاد پر اسلامی حکومتوں کو توڑنا شروع کر دو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے انہوں نے قانون کو حقیات میں مستقل ایک حصہ ایسا ہے جس کا تعلق عقل سے بنتا ہے عقل انسان کو سکھاتی ہے عقل بتاتی ہے اور دو حصے مستقل ایسے ہیں جہاں پہ انسانی عقل پہنچ کے لا جواب ہو جاتی ہے کوئی عقل کے پاس کا حل ہے ہی نہیں اس تھی کہ عقل کی بسات میں نہیں اور تیسری چیز جو تاریخ کو جنم دیتی ہے اور تاریخ کو بتاتی ہے کہ کیسے ہے وہ یہ کہ اس سوسائٹی میں افراد کی بیسٹ پروڈکشن کیا جس معاشرے میں لوگ اپنی بیسٹ پروڈکشن مارکیٹ میں لائیں بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں اللہ نے جو کچھ انہیں دیا بس کل انسانی تہذیب یہی ہے اس کے علاوہ کوئی چوتی چیز نہیں ہے کہ علم اخلاقیات معاشرے کے اور فرد کا جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے اس کو معاشرے میں رہا ایک آدمی تاج محل بنا سکتا ہے تو تاج محل بنا رہا اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں ایک اچھا خوبصورت ٹیبل بنا کے مارکیٹ میں لارہا ہے تو وہ لارہ ہے ایک آدمی اچھے کاغذ کے یہ ڈبے بنا کے مارکیٹ میں لائے تو اس کے لئے حکمی ہے کہ اچھے کاغذ کے ڈبے مارکیٹ میں لائے جب سوسائیٹی ان تین اصولوں پر چلتی ہے تو پھر اس سے تاریخ جنم لیتی ہے پھر اس سے معاشرے قائم ہوتے ہیں پھر تہذیب کا رسپانس آتا ہے تو جب انلائٹنمنٹ کی تحریک آئی تو انہوں نے درمیان میں سے خدا کو نکالا اور انہوں نے کہا اب آئندہ سے ایک فرد ہے اور ایک اس کی ریلیشنشپ ہے کائنات کے ساتھ اور سب سے پہلا تعلق جو انہوں نے قائم کیا اور استوار کیا انہوں نے کہا علم کی سطح سب سے پہلے ہے اس پہ افراد کو بناو فرد کو وہ علم سکھایا جائے جو کائنات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ علم جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ختم کرو اس ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خدا ہی نہیں چاہیے آخرت کا وجود تمہارے خیال میں ہوتا ہوگا ہے ہی نہیں حالانکہ سوچا جائے کہ اگر قیامت کے دن کا تصور اور خدا کے وجود کو نکال دیا جائے اور خدا کا انکار کیا جائے تو وہ شخص جو خدا کو مانتا اور جو نہیں مانتا دونوں کے لئے اصل تو آخرت ہے تصوراتی اعتبار سے آخرت خدا سے بھی بڑی چیز ہے اگر آخرت نہیں ہے قیامت میں جواب نہیں دینا تو خدا کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے خدا کو جواب ہی نہیں دینا کہیں ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہونا تو اللہ کو نام مان لیا تو کیا کفر کر لیا اور خدا کو مان لیا تو کیا کار نام انجام دیا اس لئے آخرت تصوراتی اعتبار سے اللہ سے زیادہ اہم مانی گئی ہے کیونکہ اگر کوئی سرے سے آخرت ہی کا قائل نہیں تو اللہ ماننا نہ دونوں برابر ہیں وہ تو انہوں نے سب سے پہلے علم کی سطح کو اپنایا اور کہا علم کا کیا تعلق ہے فرد سے اس کو ڈیوائلپ کرنا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اور خدا کے ساتھ جو تعلق فرد کا اس علم کو ہم مانتے ہی نہیں اس کے قائل ہی نہیں اس کو ہٹا او کچھ کرنا ہے تو گھر بیٹھ کے کرو عبادت کرنی ہے تو مسجد چلے جائے کرو چرچ چلے جائے کرو کچھ کرو ہمیں فرد کے لیے جو کارامت اور نافع علوم ہیں وہ چاہیے اور دوسرا تعلق اس کا کائنات سے ہونا چاہیے چنانچہ ایک ایسا نظام تعلیم کا تشکیل پایا کہ جس میں وہ علم حاصل کیا جائے جو انسان کو کائنات پر دستر سطح کرتا ہے وہ علم حاصل کیا جائے جس سے چند پیسے کمائے جا سکتے ہیں وہ علم حاصل کیا جائے ڈگری حاصل کی جائے جس کے نتیجے میں انسان اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے پہلا رویہ انلائٹنمنٹ کی جو تحریک اٹھی دو صدیان یا ڈیڑھ صدیان اس تصور کو ڈیویلپ کرنے میں لگی خود چرچ نے ریزسٹنس میں مسلمانوں کی تو خیر تھی لیکن سب سے پہلا یہ کہ علمی سطح پر ان علوم کو دنیا میں پھیلایا جائے جن علوم کے ذریعے فرد کی زندگی اتمنان سے بسر کی جا سکتے اس کے علاوہ کچھ نہیں علم کے بعد وہ رویہ پہ آئے اور انہوں نے کہا دنیا میں رویہ بھی ایسے ہی اختیار کرنا چاہیے کہ انسانوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس رویہ سے یہ جھلکے پتا چلے کہ یہ آدمی اس علم کا ماہر ہے اور یہ علم اس اس کی ذات سے وابستہ ہے انجینرنگ ہے ڈاکٹری ہے کمپیوٹر فلان فلان جتنے بھی جدید دنیا کے علوم تھے انہوں نے کہا علم کی سطح پہ بھی اور رویہ کی سطح پہ بھی دونوں طرح فرد اس سے مربوط ہو جائے اب وہ نتیجہ اس کے نکلا کہ انہوں نے کہ فرد ایک ہے ایک اچھا ڈاکٹر ہے اب اس کا مذہب ہندووں کا ہے اس کا مذہب اسلام کا ہے اس کا مذہب کچھ بھی ہے اس سے ہمیں کچھ بحث نہیں ہے ایک اس کو کھڑا کر لو کوئی علامت نہیں پائی جاتی کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے بس اتنا پتا ہے کہ دونوں اپنے اپنی وزارت خارجہ کے سیکٹری ہیں یا سیکٹریز جو آتے ہیں وزارت خارجہ کے پاکستان ہندوستان کے ملاقاتیں ہوتی ہیں اخباروں میں تصویریں چپتی ہیں تو اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ پاکستان کا کون ہے اور انڈیا کا کون ہے تو دونوں کو فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے اور ہندو کو نہیں بہتا جلتا یہ وہ چیز ہے اس لیے انہوں نے وہ تصور تیسرا جو خدا اور اس سے متعلق چیزیں تھی اسے نکال دیا اور وہ انلائٹنمنٹ کی تحریک جو امریکہ سے پہلے بڑے زور و شور سے شروع کی گئی تھی اس میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا یعنی امریکہ اس میں تو کامیاب ہوا کہ وہ دنیا پر اپنا جبر اور تسلط قوت اور اقتدار اس کے ذریعے فیصلے تبدیل کرائے اس کے ذریعے وہ لوگوں کو قوموں کو لوگ تو نہیں اقوام کو بتائے یہ کرنا یا نہیں کرنا اس میں تو کسی حد تک اس کی کامیابی ہوئی لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ امریکہ اتنی جو کھلی تہذیب اپنے پیش کر رہا تھا پچھتے ساٹھ ستر سال میں اس سے کوئی فرق پڑ گیا ہو کیونکہ بنیادی چیز جس نے لوگوں کو پھر ایک تبدیلی پہ مجبور کیا انہوں نے کہا اچھا انلائٹنمنٹ سوسائیٹی کے عوض میں پہلے تم نے مذہبی جبر سے نکالا اب تمہیں اقل کے جبر میں تم ہمیں ڈال رہے پہلے مذہب کا جبر تھا ہم نے توڑ دیا خدا کو باہر کیا اب تم ہمیں اقل کے جبر میں ڈال رہے ہو اقلی طور پہ جبر ہے کہ یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا جو تمہاری اقل میں آئے وہ اقلی جبر بھی پھر ٹوٹا اور بحض یہ شروع ہو گئی کہ جناب فرد کو آزادی چاہیے اس فرد کی آزادی کا تبل اتنا پیٹا گیا ہے پچھلے پچاس ساٹھ سال میں اور امریکہ نے اس دیسری تحریک کو شروع کیا انہوں نے کا فرد کو آزاد کرو فرد کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو اپنی مقصد حیات کو چننے میں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اس پہ جبر مذہب کا ہے نہ جبر عقل کا ہے کچھ کر آزادی دو میں اپنی مرضی سے اپنا منتحہ نظر اور اپنی جو منزل ہے اسے منتخب کروں گا اپنی مرضی سے راستہ بھی میں اپنا لوں گا مجھے تمہاری ضرورت دے یہ آزادی چاہیے لوگوں اور وہ آزادی یہ آزادی امریکہ نے جو کچھ کیا اور جو فلسفے کا پرچارک ہوئے انہوں نے دنیا میں سوسائٹیز کو دی انہوں نے دنیا میں یہ تعلیم دی ہے سکھایا ہے کہ آپ اپنی منزل چننے میں بھی آزاد ہیں اور اس کے لیے راستے کے انتخاب میں بھی آزاد ہیں منزل کفر پہ مشتمل ہے اسلام پہ اس سے کوئی بحث نہیں راستہ کا جائز آیتی افراد بہت کم ہوتے چلے گئے اور ایک ایسا مادرن آدمی وجود پذیر ہونا شروع ہو گیا ہے جس مادرن آدمی کو سوائے عقل کے کسی چیز کی حکمرانی نہیں چاہیے اور عقل بھی وہ جو دوسرے سے مشورہ تک نہ لے وہ خود ہی اپنے عقل میں خود تعلیم اور سوچ کے اس میار پر بھی نہیں پہنچے جس میار پر وہ افراد پہنچے ہیں جنہوں نے شخصی آزادی منزل کی اور راستے کی حاصل کر کے دنیا کو جو تباہ کیا ہے ایک وہ بھی ایک چیز تھی ہم اس تک بھی قومی اعتبار سے نہیں پہنچے کیونکہ ہمارے ہاں اب جو تعلیم کا نظام بنیادی طور پر رائج ہے وہ صرف اس حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے کہ تم نے اس تعلیم کے ذریعے پیسے کیسے حاصل کرنے ہیں اور ان پیسوں سے پیٹ کیسے پورا کرنا ہے اس پیسے کے جائز اور ناجائز ہونے کا تو الحمدللہ اب بھی کچھ تصور موجود ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی بریک لگاتا ہے بلکہ ایک ایسے فرد کا وجود پذیر ہونا سامنے آرہا ہے جو ہمارا ذریعہ تعلیم ہے اس ذریعہ تعلیم میں کوئی تعلیم کا نظام ایسا نہیں ہے جو انسان کے علم میں وہ اضافہ کرے جو آگے چل کے اسے اللہ کی یاد دلائے یہ ہے بنیادی فرق ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں روایتی لوگ جو کچھ بھی پڑھتے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا علم حاصل کرتے رہے ہیں کہ ان کا علم انہیں خدا کی معرفت انعائد کرتا تھا ان کا علم کہیں نہ کہیں پہنچ کے آخرت کی یاد دلاتا تھا اب آپ دیکھ رہیں ہمارے بچے جتنا کچھ بھی پڑھتے ہیں معنی وہ ڈاکٹر بن گئے معنی بڑی سے بڑی سنت کسی بھی چیز کی لے آئے لیکن اس میں کوئی دس سطریں بھی ایسی نہیں ہیں جو اسے یہ سکھائیں کہ اس کائنات میں ایک حاکم خدا بھی ہے اور خدا نے یہ نظام جاری کیا اور خدا کی طرف سے ہمارے ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ اخلاقی ضروریات پیدا ہمارے علم میں نہیں کہ کبھی بھی پچھلے کوئی تیرہ چودہ سو سال سے مسلمانوں میں کسی جگہ بھی ایسا نظام تعلیم ہو جس نظام تعلیم میں کم سے کم مذہب کی روشتی میں اخلاقیات کو نہ پڑھایا شیخ سادی کی حقایات پڑھاتے تھے حافظ شرازی کو پڑھاتے تھے غزالی کو پڑھاتے تھے ابن عربی وغیرہ وغیرہ اور اس کے نتیجے میں کلیسیکل لٹریچر جو مسلمانوں کا تھا اس سے سب لوگ محروم ہو گئے ہیں اور کلیسیکل لٹریچر میں کوئی ایک آدمی شہروں کے شہر خالی ہو گئے ہیں کوئی ایک آدمی نہیں سمجھ سکتی علامہ اقبال کے خطوط اب چھپے ہیں چار جلدوں میں اور وہ چار جلدیں کوئی دھائی تین ہزار صفحے بنتے ہیں کبھی فرصت نکال کے انہیں پڑھنا چاہیے عمر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جب پہلی بار علامہ کم خطوط کو پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس شخص کا علم اور اس کا مطالعہ اتنا گہرا تھا کی یہ کتابیں پڑھتے تھے اس سے پہلے ہمیں کم سے کم علم نہیں تھے ہمیں علمی نہیں تھا کہ علامہ یعنی جس شخص کو گورے خط لکھیں اور کہیں کہ آپ کی عربی اتنی اچھی ہے کہ لندن یونیورسٹی میں آکے پڑھائیے اور لندن یونیورسٹی میں جا کر عربی پڑھائے اس شخص کی اب بچے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کو عربی آتی تھی تو ان بچوں سے آدمی کیا کہے کہ گورے جس کا سکہ مانتے تھے علامہ نے چار جلدوں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ جدید ایسے ذرائع نہیں تھے تو خط ہی لکھے جاتے تھے علامہ اقبال نے خطوط دکھے ہیں وہ چار جلدوں میں اب چھپے ہیں جیلم والوں نے شاب دی ہیں وہ پڑھنے چاہیئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم تباہر کتنا تھا اور جو بعد پھر مجھ جیسا بھی کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ اتنا بڑا question mark ہے کہ ہم کبھی ایسے دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے تو مایوسی ہوتی ہے کہ شاید اب اتنا بڑا آدمی نہ آئے اتنا متنبع علم تو ہوتے ہی اتنی 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 دائیورسٹی اتنی چیزیں اور ایک تو یہ ہے نا کہ پاگل دیوانہ کوئی اٹھے اور ایک بات کہے ایک جگہ خط میں لکھتے ہیں مجھے ابن عربی کے اس نظریے سے اختلاف ہے شاہ علی اللہ کے اس نظریے سے اختلاف ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بعد خود بھی کوئی نظریہ ہے تو ہی تو چیلنج کر رہا ہے تو علامہ نے اپنی ہمشیرہ کوئی خط لکھا ہے خیر خطوط کی بات تو لمبی ہو جاتی ہے تو ایک مستقل موضوع ہے چار پانچ گھنٹے بات کرنے کا کہ ان خطوط میں ہے کیا علامہ نے اپنی بہن کو خط لکھا ہے کہ مجھے زندگی پر افسوس ہوتا ہے میرے والد ان کے والد بہت بڑے آدمی تھی یعنی آپ اندازہ کیجئے بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے علامہ اقبال نے ٹائم اس پہ سپیس پہ بات کی کہ ہے کیا پھر چند سال بعد انگلینڈ سے خطوط آئے کہ آپ آئیں اور آپ نے سپیس پہ جو بحث کی تھی بہت پسند کی گئی ہے اب آپ ٹائم پر ہمیں بتائیں کہ ٹائم کیا چیز ہے علامہ اقبال نے اس پہ چند ایک اس وقت جو چنے ہوئے دانشور تھے ان کو خط لکھے ان میں سے خط مورا برکات احمد صاحب ٹونکی رحمت اللہ رکھا وہاں سے انہیں ایک کتاب بھیجی گئی کہ اسے پڑھئے آپ اور اسے سمجھئے پھر انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کو خط لکھا پھر انہوں نے ایک خط گولڑا شریف پہ گولڑا تو اسلام آباد میں آگیا پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کو لکھا کہ حضرت مجھے ٹائم کے بارے میں اب جا کر وہاں گفتگو کرنی ہے میری رہنمائی فرمائے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اس وقت وہی کیفیت تاری تھی جو علامہ اقبال پہ آخر پہ ہو گئی تھی علامہ اقبال کے آخری تین چار سال ان کے ڈاکٹر نیازی کی کتابیں یہ جیسے پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے بس وہ درد میں وہ رو رہے ہیں مگر روتے رہتے تو لکھا انہوں نے حضرت کو کہ حضرت مجھے ٹائم پہ کچھ بتائیں کہ ٹائم کیا چیز ہے پھر دوسرا خط لکھا حضرت نے اپنے خادم کو کہا کہ میں اب ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اس حالت میں نہیں رہا کہ آپ کو جواب لکھ سکو اور انہوں نے ابن عربی کی طرف علامہ اقبال کو بعض اس وقت ضعامہ نے ابن عربی اور ان چیزوں پڑھنے کا مشورہ دیا رومی کا مسلمی کا تو علامہ اقبال ایک جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ابن عربی وغیرہ کی میں جب چار پانچ سال کا بچہ تھا میرے والد سیالکورٹ میں وہ شام کو حکہ پیتے تھے ان کے دوست آتے تھے اور میں ان کے پاؤں میں کھیرتا تھا یہ نام تو اس وقت سے میں نے سن رکھی میں جب تین چار سال کا بچہ تھا تو یہ شخصیات میں نے اس وقت سے سن رکھی ہیں مجھے پتہ آگے چلی آگے کیا ان کے والد اتنے بڑے انپڑھ بلکل انپڑھ لیکن اس کے بوجود علامہ نے اپنے والد کو جس درجہ میں رکھا اور سمجھا بہت بڑی بات بہت بڑی بات اب رہا نہیں جاتا علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے خود بھی تحریر فرماتے ہیں کہ میں رات سویا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا لمبی داری سفید اور مجھ سے کہا کہ اٹھو میں اٹھو بیٹا تو انہوں نے جب ورود ہوتا تھا شائری کا تو اس کے لئے کلم کاغذ کمرے میں ایک جگہ رکھا ہوا تک فوری طور پہ کوئی ڈھوننے کی ضرورت پیش نہ آئے تو اس کہ چلو کہتے ہیں ہمیں چلا گیا لکھا تو اس نے کہا پانچ سو آدمیوں کی فوج تیار کر دی ہیں دکھو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے انارکلی میں رہتے تھے کہتے ہیں میں نیچے گیا جا کر میں نے ایک پولیس والا پھر رہا تھا میں انہوں کہا بابا جی کہاں گئے بھی لمبی داڑی تھی ایسا ایسا ہلیا تھا تو انہوں نے کہا میں تو یہاں کب سے گھوم جا کے دیکھتا ہوں تو پین اور کاغذ ہلے ہوئے پھر مجھے خیال آیا یہ حقیقت تھی تو میں اپنے والد کے پاس اگلی ٹرین سیال کوٹ جاری تھی لاور سے لی والد کے پاس پہنچا تو والد نے کہا وہ جو بھی تھے انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس امت کو زندہ کرنے کے لیے پانچ سو اشعار پر مشتمل ایک کتاب لکھ اللہمہ نے پھر پانچ سو اشعار پر مشتمل کتاب لکھی ظہور عجم غالباً تحریر رمایت ہی ہم نے مدت ہوئی گناہ تھا پورے پانچ سو اشعار اللہمہ نے اس میں لکھ یہ اس درجے کے لوگ تھے ان پڑھ تھے اللہمہ اقفال کے والد لیکن تو اللہمہ نے بہرحال اپنی ہمشیرہ کو لکھا ہے کہ مجھے اب اپنی زندگی پر افسوس ہوتا ہے میرے والد نے جو کہا تھا کاش میں مان لیتا میرے والد کا اسرار تھا کہ میں مولوی بنو اگر میں مولوی بنا ہوتا اور وہ علوم میں نے پڑھے ہوتے منطق اور فلسفہ اور وہ چیزیں جو میرے والد مجھے بتاتے تھے تو آج دنیا کے بڑے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار ہوتا افسوس اس وقت میں نے اپنی جوانی اور اس حال میں اسرار کیا کہ میں جرمنی جانا چاہتا ہوں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں تو والد نے اچازت دے دی اب جب عمر گزری ہے تو افسوس ہوتا ہے کاش اور آپ نائی ہوتی جو والد کہتے تو اس لیے نظام تعلیم بدلا اور انلائٹنمنٹ نے اللہ کو درمیان سے ہٹا کے انہوں نے کہا فرد وہ تعلیم حاصل کرے جو اس کے لیے دنیا کی زندگی کا سامان کرے دنیا کی زندگی کو ٹھیک اس کے لیے کرے اب اس کے نتیجے میں اس کی آخرت ہوتی ہے تم تو آخرت مانتے ہی نہیں آخرت برباد ہو کامیاب ہو ناکام ہو اچھی ہو بری ہو ہمارا آخرت سے کوئی کنسر نہیں نہیں ہے جو نظام تعلیم وہ مرتب پایا جس نظام تعلیم میں ایک سطر ایسی نہیں ہے جو اسے خدا کی یاد دلائے ایک سطر ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے علم آخرت میں اضافہ ہو یہ اب آپ سب جانتے ہیں اس کی زیادہ تشریعی کی غالبا ضرورت بھی نہیں ہے ممکن ہے اب اس کے اگینسٹ بھی ہو تو جب لوگ اس کو متزاد سمجھنے لگے اور اختلاف کی حقیقت ایک دوسرے کی تردید سمجھنے لگے تو پھر اس سے انتشار جنم لیا کرتا ہے اختلاف گلاب کا رنگ ایک اور ہے دوسرے اور ہے تیسرے اور ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی خوبصورتی ہیں اور اس کو رہنا چاہیے تو اس لیے انلائٹنمنٹ میں انہوں نے توڑا تھا مذہبی جبر کو پھر ان کی اگلی نسلوں نے توڑ دیا اقل کے جبر کو اقل کا جبر بھی نہیں رہا مذہب کا جبر بھی نہیں رہا تو اب تمہارا رہنما کون رہ گیا ہے اب ہر ایک فرد اپنی خود اقل پہ آگیا ہے کہ جو میں چاہوں سو کروں اور جو میرے لئے زندگی کا راستہ ہے تو نتیجہ یہ کہ انسانوں میں انتشار پھیل گیا ہے اور حکومت نے آکے ان حکومتوں نے جنہوں نے اپنی اقوام کو سنبھال آئے دو بہت خطرناک چیزیں ہو گئی ہیں ایک تو یہ کہ جب انہوں نے فرد کا انتشار دیکھا کہ کئی قومی برباد نہ ہو جائے تو جو collectively responsibilities تھی انہوں نے اپنے ذمہیں لے دی ان کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں نوکری نہیں مل رہی جو جی چاہے پڑو ہم تمہیں شلٹر بھی دے دیں گے مہینے کے پیسے بھی مقرر کر دیں بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے دنیا میں اس نے وجود اور جنم پائے ہے اس بچے کو گورنمنٹ نے دے دی کیا ہے گورنمنٹ اس کی پروریش کرے گی سب کچھ کرے گی تمہارا کوئی کنسان نہیں ہے ماں چھوڑ کے چلے جائے باپ کا پتہ نہ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کو لے گی اور یہ چیز کرے گی یہ چیز ایسی ہے جو اسلامی سوسائٹی میں بھی تھی مگر کسی اور رنگ سے تھی وہ یہ رنگ نہیں تھا کہ اسے لے جا کر وہ علوم کے حوالے کر دیں جن علوم میں کوئی خدا کا تعلق نہیں کوئی آخرت کا نہیں ہے اس لیے جتنے بھی دنیا کے دانشور پڑے لکھے آپ جیسے حضرات جو اگلی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں یہ خاص طور پر ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس نظام تعلیم کے ساری عمریں کھپا لیکن آپ حضرات میں سے ایک ایک فرد کلاس میں پڑھاتا ہے کہ یہ نظام تعلیم ہمیں کس طرف کو لے جا رہے ہیں اور یہ نظام تعلیم ہم تقلید میں لے رہے ہیں یورپین اقوام کی یا یہ تقلید بھی پوری نہیں یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جنہیں وہ بھی کئی سال جو ہمیں اپنے اصلاف کا پابند رکھے جو ہمیں اپنی اقدار کا پابند رکھے دوسری بڑی چیز جو یورپین سوسائٹیز میں قائم ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی تباہی کا آخری منظری ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انسانی اخلاقیات کو بغیر کسی قانون کے نافذ کرنا شروع کیا انسانی اخلاقیات کسی بھی سوسائٹی میں جب بغیر قانون کے خود نافذ ہوتی ہیں تو یہ اس قوم کی ترقی اور اروج اور کمال ہے اس کا جھوٹ بولنے پہ کوئی آدمی آمادہ نہیں ہے کوئی آدمی اس پہ تیار نہیں ہے کہ وہ حسد کرے جھوٹ بولے علاقے قانون کچھ بھی نہیں قانون جھوٹ کا کیا کر لے لیکن ایسی سوسائٹی سویڈن کی سوسائٹی آپ دیکھیں مشکل سے کوئی آدمی وہاں پہ ایسا ملے گا جو آدمی مالی طور پہ بد انوانی میں مقتلا آپ جو لوگ باہر رہے ہیں اور باہر سے ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھ کے آئے ہیں وہ سوسائٹی آہوا دود میں کیوں پانی ملاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں وہ ایسی سوسائٹی وجود میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ جو کہتے ہیں ہمیں کسی قانون کے تحت نہیں چلنا لیکن ہم اپنی اندرونی طور پر اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہترین شہری ثابت کریں گے جب سوسائٹی اس درجہ میں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ مذہب کے لیے چیلنج بن جاتی وہ بربلا کہتے ہیں کہ مذہب کے علاوہ بھی تو زندگی بسر کی جا سکتی ہے مذہب کے علاوہ بھی تو آپ اچھی سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں دین اور نبوت جس کی آپ کہتے ہیں کے ضرورت ہے اس نبوت کے ضرورت کو مانے اور تسلیم کیے بغیر انسان انسان کا خیر خواہ بن سکتا ہے یہ ہے سوسائٹی یہ اب وہاں پیدا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کی اقدار اقدار گرتی انلائٹنمنٹ نے جتنی دنیا کا جبر ختم کیا اب انڈیلیکٹ ترقی ہو رہی ہے کہ عقل کا جبر بھی ختم ہو رہا ہے لیکن جس طرف جانا چاہتے تھے چل پڑی ہے دنیا اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے تدریس کیا ہے اس لیے دو چیزیں اس نے ایسی جنم دی ہیں جو پوری دنیا اس وقت اس کی گریفت میں ہے ایک اس کا بچہ پیدا ہوا سیکلرزم کے نام پہ اور سیکلرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جتنی قیودات لگاتا ہے اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو ہٹا دیں ہمیں کیا ہے ہم اس کی بجائے ایسی سوسائیٹی ڈی آئیں گے جو اخلاقیات کے بل بوتے پر خود اپنا وجود قائم کرے گی بہترین انسان کی شکل فرام کرے گی اسے کوئی نبوت کی ضرورت نہیں کتاب کی ضرورت نہیں دین کی کرسچین کی کسی کی بھی ضرورت نہیں اس سے بہتر آدمی آپ چاہتے کیا ہیں اس لیے کہ مذہب کا جبر ہمیشہ سیکلرزم کو جنم سیکلرزم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں بچے پہ گھر میں اگر مذہب کو جبرن نافذ کیا جائے گا تو بچہ جب تک سہ سکتا ہے اس سارے پنجرے کو اور جا کر گرے گا سیکلرزم کی گود میں وہ کہے گا نہیں مجھے کوئی تعلق اتنا نفرت ہے مجھے مولویوں سے اس دین سے یہ ہمارے آئے روز مرہ کی قصے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس دیئے کہ مذہب کا جبر ہمیشہ لا دینیت کو جنم دیتا ہے اور دوسرا جو بچہ شاید اس نے جنم دیا ہے جمہوریت ہے جمہوری نظام چاہیے جمہوریت چاہیے جمہوریت چاہیے اور جمہوریت وہ ایسا نالائکوں کا نظام ہے آپ سب جانتے ہیں اس کی تردید کیا کرنی ہے اور ہمارے یہاں تو چونکہ سارے سیاستدان بلا استثناء فرد واحد کے یہ سب کے سب انپڑ ہیں ان کی بیسک لائنگ یہ ہے کہ انپڑ ہے آپ کسی سے پوچھیں کہ اس سال آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے کچھ پتہ نہیں اس آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے وقت نہیں تھا ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون کس پارٹی سے کس سے نہیں لیکن سارے سیاستدان بنیادی طور پر انپڑ ہے یہ ان میں ایسا رنگ ہے جو آپ اسے جدا نہیں کر سکتے آسمان سے نیلات کو کیسے جدا کر لیا جائے کوئی بھی رنگ آپ لے لیں رنگ جب کپڑے میں سمو جاتا ہے تو اسے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے پکا رنگ ہے سب انپڑ کوئی ایک شخص ہوئے یہ بھی کوئی چیز ہے اور ابھی حالی میں اوباما کی اور کلنٹن کی جو سوانے چھپی ہیں اب ارسہ ہو گیا اب اس کو جب پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اتنا وقت روزانہ متعلق کے لئے تھا میں اس وقت اٹھتا تھا جاتا تھا ان چیزوں کو پڑھتا تھا پھر ہم نے سوچا یہ سیاسی نہیں نہیں وہ اپنی مرضی کی چیز ہیلی کلنٹن کی لائبریری میں ہم گئے ہم حیران رہ گئے دیکھ کہ کلنٹن اور کی بیوی پڑھنے کے لئے کتنا وقت نکالتی ہیں ہیلی نے خود ہم سے یہ بات کی ہم نے یہ کہا دنیا میں ہم ایسے عورت کی گوائی عادی ہوتی ہے اور وراثت میں اسے آدھا حصہ ملے ہم نے کہا پریس میں آپ کی بات آئی تھی اسے ہی اس کا بلکل سو فیصد کانفیڈنس ہے بلکل میں اس نظام کو مٹانے کی کوشش کروں گی جس میں عورت اور مرد کی تفریق ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہاں جمہوریت بنیادی طور پہ وہ سیاستدان جو انپڑھ ہے بلکل پڑھ نہیں حتیٰ کہ اخبار نہیں پڑھ نہیں کہ آج خبر کیا چھپی ہے آپ نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا سن دیا اور قوم کے لئے اور دوسرا رنگ جو اس سیاست سے جدا ہو نہیں سکتا ان تمام سیاستدانوں سے وہ جھوٹ اٹے پڑے ہیں جھوٹ سے سر سے پاؤں تک جھوٹ ان پہ پوری طرح قابض ہے اس لئے ان کی میٹنگز میں چاہیں ان کے پاس چاہیں کبھی جتنا قریب ہوں ایک موقع آتا ہے جب آپ پہ پیچھے کہیں جب آپ سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو وہ جھوٹ کی ترویج ہونی چاہیے میری جھوٹی تعریف ہونی چاہیے مجھے پبلک میں بڑھا کر کے آپ کو بتانا چاہیے کوئی شریف آدمی اتنا گر جائے جھوٹ ان کی گھٹی میں شامل ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے غرض نہیں ہے لیکن وہ کبھی کبھی پارٹی والے نعرہ ایک اعتبار سے اچھا لگتا ہے کہ بیٹے سچ بول رہے کل بھی آد بھی بھٹو زندہ بھٹو صاحب نے جب سکندر مرزا کی ان کے خطوط چھپے ہیں وہ پڑھنے کے قابل چیز بھٹو صاحب کے خطوط دلکالی بھٹو نے سکندر مرزا کو خط لکھا ہے اور لکھا ہے کہ آپ اتنے گریٹ عظیم رہنما ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا شاہ نواز بھٹو نے کہ قدر کرو سکندر مرزا کی اس جیسا آدمی تو میں نہیں ملے گا یہ خط لکھا ہے اور چند ہفتوں کے بعد عیوب خان کا مارش اللہ لگا اور اس کی کابینہ کے پہلے سیشن میں بھٹو صاحب بیٹھے رسکندر مرزا گیا جو کہتے ہیں کہ کل بھی بھٹو ہم کہتے ہیں یہ بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا یہ ملک میں ہمیشہ زندہ رہے گا یہ جمہوریت جس کا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ تباہی ہے بروادی ہے اور جمہوریت آنی ہی کہاں ہے اس کے لیے جو بنیادی چیزیں فرق مٹا ہمیں آ رہے ہیں تو ابھی اردو سپیکنگ اور پشتو سپیکنگ فرق نہیں مٹ سکا ہمارے ہیں تو بھی شیعہ سننی کے فرق باقی ہے ہمارے ہیں تو بھی گوندل چیمے چٹھے اس کو ووٹ دینا اس کو نہیں دینا اور اس سے بھی جو قدرت اگر یہ کرنا چاہتی ہے اور خدا نے نظام کوئی اور سوچا ہو ہے تو اس کے آثار بھی شروع ہو گئے آپ اس مسئلے پہ سوچیں بڑی سنجیدگی سے ہم آپ سے ارز کرتے ہیں اس وقت غالباً یا تو ہمارے ہوش و حواظ پہ یہ چھا گیا ہے اس لئے میں معذور ہو گیا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی جذبہ چھا جاتا ہے بندے پہ تو آدمی معذور اور یا یہ حقیقت ہے آپ خود سوچیں یہ جو چائنہ کے سسٹمز آ رہے ہیں نا یہ سب اکھاڑ کر رکھ دیں چار سو سال میں سب کانٹیننٹ میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا جتنا یہ آگیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پورے سب کانٹینٹ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی جتنی تبدیلی یہ پاکستان کے اور چین کے معاہدے سے آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں انگریز آہستہ آہستہ اسی طرح آئے تھے مغل ہمیشہ پرتگیز ان کو سراحتے تھے اکبر بادشاہ نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہسپتال کھولا حجیوں کے لیے اور اکبر بادشاہ پہلا آدمی تھا جس نے حج کو فری قرار دیا اسے کہا جاؤ جتنے جاتے ہو اور انگزیب نے فری قرار دیا تھا اور انگزیب سے پہلے اکبر نے یہ کام کیا تھا اکبر نے پرتگیزیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ سمندروں میں جو ہمارے حاجیوں کے جہاز جاتے ہیں ان کی حفاظت تم کرو پرتگیزی حفاظت کرتے تھے پرتگیزی اکبر کے دربار سے انعام پاتے تھے اکبر بادشاہ کی پالیسی حج کے متعلق نہائیت نرم تھی یہاں سے سونے کے ڈلے بھیجتا تھا اس زمانے میں کوئنس چلتے تھے نہ ٹکسال بھی ساتھ بھیجتے تھا کہتا تھا ٹکسال پہ سکے ڈھالو حرمین شریفین کی خدمت کرو اکبر بادشاہ نے یہ جہاں سے شروع کیا تھا اور جس دن جہانگیر کی والدہ جودہ بھائی اس کا جہاز پرتگیزیوں ہی نے اپنے قبضے میں کر لیا تو اکبر کو اس پہ تشویش ہوئی اور گورے آ چکے تھے گوروں نے کہا انہیں چھوڑو ہماری طرف نظر التفا تو پرتگیزیوں سے ادھر کم انتے کے لئے اور آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یوں ہی تجارتیں شروع کی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے پھر وہ قدم جمعے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اٹھارہ ستین میں آکے دلی انہوں نے ہاتھ سے لے لی اور حکومت لے لی اور ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ 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 کام کرتی رہی اور تین صدیاں لگی ہیں لیکن انہوں نے اس برے صغیر میں وہ کچھ کیا ہے جو کچھ وہ ان کے بعد کبھی نہیں ہوا ان کے بعد کبھی نہیں ہوا ہم آپ کو عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتے ہیں میرا خیال ہے وقت زیادہ ہی ہوگی ہم عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایسٹریا کمپنی آئی کیسے لاہور آسٹریلیا بیلڈنگ ہے آسٹریلیا مسجد بھی ہے سٹیشن کے ساتھ یہ جن لوگوں نے بنائی تھی ان میں ایک فاروقی ساتھ تھے معا فاروقی اور وہ دیوبند پڑھنے گئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے تو ایچی سن کالیج کے پڑھے ہوئے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ ایچی سن کے پڑھے ہوئے گریجوئیٹ اتنا بڑا عہدہ اور یہ جوانی ہے آپ کی اور آپ دیوبند پڑھنے آگے آپ کو ہو کیا گیا انہوں نے اپنا قصہ سنایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایچی سن کالیج میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو پرنسپل تھے انہوں نے پریپیرنگ کے لیے لیو دی تین ہفتے کی اور کہا بچے جہاں بھی رہتے ہو پڑھو اور تین ہفتے کی یہ چھٹی ہیں بی اے کے پیپرزوں نے تو میں چونکہ بولنے میں زیادہ اچھا تھا تو میرے دوستوں نے کہا یار یہ کیا سرمن کا پیریڈ ایک پرنسپل نے روزانہ کر دی ہے چار سال اس بائبل کو سنتے ہیں پادری آتا ہے فادر روز سنا کے چلا جاتا تھا اس میں تو پادری ہوئے نہیں تو اب کیا کرنا ہے سر سے جا کے کہو پرنسپل سے کہ یہ ایک پیریڈ روز کا جس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے رات کو جلدی سونا پڑتا ہے اس کو ختم کر دیں اور ہم آزادی سے پڑھ سکیں ہم تین چار دوست اگرے دن چلے گئے پرنسپل کے آفس میں پہنچے جب انہیں بات شروع کی تو ان کا بیٹے یہ جو آفس میں ٹائم ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہے میں آپ کی کوئی پرائیویٹ بات نہیں سن سکتا شام چائے پہ آئیے چلیے کہنے کہ میں اس کی قدر ہوئی کہ بڑا آنست آدمی ہیں شام کو چائے پہ چلے گئے تو انہوں نے کہاں فاروقی بتاؤ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا سر یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا صبح سرمن کا جو پیریڈ ہے یہ ختم کر دیں اور ہم لڑکے جس طرح چاہیں گے رات دیر تک پڑھتے رہیں گے صبح دیر سے اٹھیں گے وغیرہ وغیرہ تو ہمیں آزادی مل جائے ان کا نہیں بیٹے یہ اس کالیج کے اچھی سن کے بنیادی اصولوں میں سے آئے کہ روزانہ بائبل آپ کو سنائی جائے میں اسے کچھ نہیں کر سکتا آگے بول تم جو پتا تھا پرنسپل مین آف دا ورڈ جو کہہ دیا ہو کے رہے گا تو مجھے جو شرارت سجی تو میں نے کہا سر چار سال آپ ہمیں یہ سناتے رہے بائبل ہم عیسائی نہ بنیں تو تین ہفتے میں کیا سنا کے ہمیں عیسائی آپ بنا لیں گے ان تین ہفتے میں آپ کیا کر لیں گے تو انہوں نے بڑی گہری نظر سے مجھے کہا اور کہنے کے عبداللہ فاروقی چار سال میں ہم تمہیں عیسائی تو نہ بنا سکے مگر ویسا مسلمان بھی تو نہیں چھوڑا جیسے تم پہلے آتے تھے کہتے تھے زمین میں گڑ گیا میں جب انہوں نے کہا ایچیسن کالیج میں ان لوگوں کو بات کر رہا ہوں کہ آسٹریلیا مسید لاہور میں آسٹریلیا بیڈنگ ہے مسید رنی جو اس کے بنانے والے تھے ان میں ایک عبداللہ فاروقی تھے جو دیوبند پڑھنے کے شکل اندرائی مجھلال کے شاگر ان کا باپ ہے تو اس نے کہا چار سال بائبل سنا کے میں تمہیں عیسائی نہیں کنا سکا لیکن تمہیں چار سال جیسے مسلمان بھی تو نہیں رہنے دی اس لیے بہت اور کرنے کا ایک حقام ہے معلوم نہیں مجھ پہ یہ حالتاری ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں یہ کہ حقیقت ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سب کانٹینٹ میں اتنی بڑی تدبی بھی اب تک نہیں آئی یہ جو چائنیز آر یہ آرہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ ہمارے بزرگوں نے لڑکے کیا تھا نفرتوں سے کیا تھا انگریزوں سے اتنی نفرت نفرت کے بٹن نہیں لگاتے تھے بزرگ اور کہتے تھے یہ کدھر سے کرسٹان آ گیا سوی سید کو آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ لیں نفرت اب چائنیز آرہے ہیں اور اگر خلا کو یہ منظور ہے کہ یہ چھا جائیں تو اس کا مطبعہ ہوا کہ وہ زمینیں گئے گئے ہیں اس کا مطبعہ ہوا کہ معاشیات پر قبضہ کر لیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے سیاسی نظام کو توڑ دیں ووٹ کی آمیت یہ چیزیں ختم ہو جائیں جہاں بھی گریس ہو گئی اور پھر وہ نظام ناقض ہو جائے اور آخر پہ پہ پہنچ کے دین اور مذہب کی باری آ جائے کہ اسے بھی ختم کرو اور اسے بھی چھوڑو یہ چیلنج ہے یہ چیلنج چار سدھیوں میں پورا ہوتا ہے تین سدھیوں میں پورا ہوتا ہے تب پورا ہوتا ہے پھر یہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کوئی گمیادت جائیں کوئی کام کر جائیں تک ہم دانے والی نسلیں وہ یہ سوچیں مانے کے لیے ہماری سے تک ہوں منظر کھان کس تountیف کرو ماندر منظر کھان کس تاتیف کرو ماندر ماندر مقصر پھوڑا سائی سنونا ہے اب میں بھی نہیں تھا درمین نے مجھے بیان پڑا وہ جو لبرلیزم کی بات ہو رہی تھی اور ہزا بھی اور میرا اپنا جو تھوڑا بہت متعلیہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایک ریاکشن جا رواج تھی ریاکشن یہ تھا کہ تقریباً ہزار بارہن سو سال ان کو اپنی ڈار کے گز کہتے ہیں وہاں چرچ اور بادشاہ مل کر اریسٹوکریسی کے جو اس پر جبر کا حکوم ہے وہاں نظام ایسا تھا کہ جو بادشاہ قیدہ تھا تصور یہ تھا کہ بادشاہ میں خدا رہتا ہے اور جو ویٹیکن کا جو ان کا جو پوپ تھا اس کے اندر روح و قدس بولتی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی بیس پر انہوں نے ایک شدید قسم کا جبر کا نظام ناپے دیا اس کے اخلاف ریاکشن تھا اور اس کی دور میں وہ پھر اتنے لگے کہ وہ جو میں نے وہ جان لوگ کی کچھ تحریریں پڑی ہیں جو لیبریڈیزم کا جو بہانی ہے تو انہوں نے یہی کیا کہ اس ریاکشن میں وہ پھر نکلے تو انہوں نے ہر چیز پہ لیبرٹی 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 کا جوہاں ناپسپہ دیا اور بھی بہت سے عوامل تھے انلائٹنمنٹ کی تحریر چل رہی تھی بہت سے اور لوگوں نے بھی اپنا اپنا اسراد آلا لیکن اصل میں وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم علادہ نہیں کر سکتے تو جس سے وہ لیبریڈیزم پہلا ہوا ہمارے ہاں وہ سیچویشن نہیں ہمیں ان سے بہتر فضا مجھے سر اگر ہم مجھ کرنا چاہیں جو مناب جام عثمانیہ میں تحریر چلی ہوئی تھی اِسلام ایزشن افعال کسی حد تک کام بھی لوگوں نے کیا تھا اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اس طرح تک کم کام اب ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مصدر یہ تھا کہ ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ جامعہ عثمانیہ کو نظام سپورٹ کر رہے ہیں میں تو جامعہ نظامیہ جا کے دیکھا تھا اور پھر انہوں نے جتنے اس وقت سب پانٹیننٹ میں رجالی بات سب کو بلائے ہنچہ اس جیر لما کو بلایا مانا بل خیر موجودی گئے موجودی خود گئے صحیح سلمان نتوی گئے مانا شبیر احمد اسلانی گئے کاریب تیب صاحب رحمد علی کے والد حافظ احمد صاحب رحمد علی کے کون تھا؟ شبیر نمانی گئے صحیح سلمان نتوی گئے کون تھا؟ جسے انہوں نے اس علم کی احیار کے لئے اسباب اور ویسائے اور وہ دماغ جمع ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں اسمانی کے اس تحریک کو شاید ایک تیصد لوگ نہیں چاہتے جن کے ہاں اسباب اور ویسائے ہیں ان کو بلکہ اس طرح پاس تو اچھا نہیں یہ تو اگر پولیس ایکشن حیدرباب کہنا ہوتا شاید بہت بچ ہو رکھا ہے رکھا ہے کہ اپنی مادری زبان نے تارین لینا چاہیے اس کے لئے وہ پری ریکوزٹا ہے بہت سارا کام کمپلیٹ نہیں ہوئا اب یہ نارا کو میرے خلی مکنہ ٹھید نہیں ہے کیونکہ فرص کریں اردو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں بیچوں کو تو اردو کی جو ٹرمز بنیں گی اردو انگلیش ٹرمز کی ٹرانسلیشن وہ اتنی ہی ایرین ہوں گی بچوں کے لیے جتنی کے انگلیش کی ٹرمز ہوتی ہیں میں نے ایک کچھ اردو میٹیوں پڑھا ہوا فالیزم پر تو اس میں کراس ملٹیپلکیشن کو زربے چیلی پائی جاتے ہیں اب زربے چیلی پہ ہی سکتا ہے کہ آپ کراس ملٹیپلکیشن کے دلیشمنٹ پیارے ہیں تو اس سے بچے کو ایک کراس وائدہ نہیں ہوتا ایکشلی وہ ساری جو تحریک تھی وہ سارا نظام اگر آگے چلتا اور مچھور ہوتا اور علم اسی میں پیادا ہوتا اور بچوں سے کمفرٹیو ہوتا ہے اب بچوں کے یہ حال ہے کہ بچے مجھے کراس میں کہتے ہیں میں تھوڑی ذکت ہوتی ہے آپ کے دیان کو سننے میں اور ساری ٹرمز کو سمجھنے میں بچے کہتے ہیں جو آپ گائیڈنس کی بات کرتے ہیں یہ انگلیش میں کیا کریں اور میں جب ان کے چیک کرتا ہوں ٹرانسکرپٹ تو اگریڈ ہوتا ہے اگریڈ ہوتا ہے اگریڈ ہوتا ہے لیکن وہ بات نہیں سمجھ سکتے جو اندار کی دعوت ہوتی ہے بتا نہیں آپ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں مگر انگلیش پڑھ کے بھی تیر ماہ رہا ہوتا تو چلو یار انگلیش پڑھ کے بھی بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ اور میں انگلیش پڑھ کے اپلیکیشن نہیں سکیں کوئی بات اس میں یہ حصل کہ کچھ عرصہ ابھی تو کچھ عرصہ سے میں پہسل آباد سے متعلق ہوں تو میں یہاں تھا تو ہر بدھ کے دن شام کو تین پہنچ تین سے پہنچ ہمیں چھوٹا سا سیشن کرتے تھے لائیبری میں اس میں اردو پڑھنا سکھاتے پڑھنا نہیں آتا سمجھنا اردو نہیں آتا تلفز نہیں آتا اور مجھے یاد ہے سمجھ کے ایک دو بچے پھر کوئی سپیشل آئیسا ہمیں نہیں پڑھنا آتا تو میں نے ان کو کتابیں نہیں کوئی چار دفعہ پڑھا ہوں تو وہ مطلب بھی کہ وہ پڑھنے کی بھی یہ سورٹ پہ کھالنا چونکہ چونکہ زبان کا رول جو ہے وہ تو پچھلی نزل کا سارا ورسہ روایت ہماری اسلامی جتنی روایت ہے وہ تین زبانوں میں ہے بھنی آدی کا اوپا عربی میں ہے پارسی میں ہے اور پوری یہ اٹلیس ہمارے معاشرے میں یہ تین زبانیں آئیسا تھا اٹلیس ہمارے معاشرے میں ہے بھنی آئیسا ہمارے میں ہے تو اپڑو بھی اب تقریباً اس کا حالت بھوئی ہے تو وہ جو ٹرانسفر ہے نا ورسے کی وہ ہوئی ہے وہ ہو نہیں رہی جو ابلاغ ہے وہ جو ٹرم ہوتی ہیں اس کے ساتھ کانسپس ہوتے ہیں وہ وہ نہیں ہو اب وہ جو بچے ہیں یہ تو یہ وہ والی بات ہی ہے جیسے وہ مجھے اپوری تحریف تھا لیکن رفظ یہ یاد ہے کہ ویسٹ میں یہ کہا جاتا تھا باسٹر نیشن ترکی کے بارے میں کہتے تھے کہ جب انہوں نے رسم اور خاتم کر دیا تو ماضی سے اس کا رابطہ ختم ہوئی تاریخ جو تھی اتنی شاندار وہ ساری ڈنیلیٹک سالج کے تحت ہوگی تو ہماری بھی کیفیت اس کے قریب قریب ہوئی تو لیکن ایک بات ہے کہ جو علم ہے وہ تو زبان سے شاید یہ ہے تھوڑا معورا چیز ہے لیکن روایت اور ہسٹری جو ہے تریڈیشن جو ہے وہ اس کے بغیر ہوتے ہیں اور جو زبان کی نا جی زبان بنیادی طرف محدود ہوتی ہے ماں کے ساتھ بچہ ماں سے ہی سیکھتا ہے ماں جو رفظ استعمال کرتی ہے بچہ اس کو اور جن معانی میں استعمال کرتی ہے بچہ زینی تو ان معانی میں ان معانی کا پابند ہو جاتا ہے تو جب ماں آزاد ہو پہلے ماں محدود تھی اسے اپنے بچوں سے ہی تعلق تھی بچوں ہی ہوتنا تھا بچوں میں ہی بیٹھنا تھا گھر میں ہی رہنا تھا خاندانی تعلقات تھے رشتہ داریاں تو ماں جب آزاد ہو گئی تو کچھ اس کی زبان وہ نہیں رہی جو زبان کی وائدن طرف پہ چلیا تھی اسے انگلیش کا کوئی لفظ بولا اسے کلاسی سیکھا کوئی لفظ بولا اسے بولنے کی جتنی بھی تحضیب آزادی میں تھی جب وہ ایسے بولی تو اولاد تو ایسی بولی بچے نے ماں سے سیکھ رہی ہے اسیام میں سے ہر آدمی سوچے کہ ماں یہ لفظ بولتی تھی یہ محابرہ بولتی تھی تو بھی جب ماں ہی تو اردو سے کوئی لفظ دی ماں وہ زبانی سے کوئی لفظ دی وہ سوار کے بولتی ہے اسے یہ پروائی نہیں ہے کہ تجفز زستہ ہے کیا چونکے کی وجہ چنکہ پڑھاتی ہے تو اچھا زبان کی بات چل لی ہے کہ اس میں جو بڑی سنگی نے بانتی ہو گئی ہے کہ ہمیں زبان کو کوئی کی اکچیز سمجھ گئی ہے کہ کچھ کوئی پر حد دی جائیں گرینر پر حد دی جائیں تو ہم سمجھتے ہیں زبان آلی ہے حالانکہ زبان جب پڑھانے کی بات پی جاتی ہے تو انہائز کوئی نہیں آتی ہے اس زبان میں جدا لٹریچر تھا اس میں جو فردر تھوڑ ہوتی تھی جو فلسوہ آتا تھا وہ پی ساتھ آدمی سیجھ جاتا تھا اب وہ اکھل یقین نکل گیا اسی لیے اب گریڈز آ جاتے ہیں زبان کے انگرہ اور یہ زبان چار سطح پر جو ہمیں ڈیمیش کرتے ہیں یہ خود زبان کیونکہ ہم انگلیش اور ڈھو کو زبان سمجھتے ہیں دوسری چیز پرگرامنگ لہنگلیس جو ہے پرگرامنگ کے سنٹیکس ہو چیز ہے وہ بھی زبان کے کوئی پیتا ہے بلی اور تیسی چیز ہے وہ ماتھمائٹکس ہے ماتھمائٹکس پڑھائی جاتی ہے کسی پراؤگرم کو فرمولیٹ فرپس کا اندر نہیں سکھایا جاتا تو اس لیے یہ ساری زبانیں پرگرامنگ کے زبان ہیں انگلیش کے زبان ہیں اٹھو کی زبان ہیں اور گانومیٹکسی زبان ہیں تو یہ سب سب کو ٹھیک آلتی ہے لیکن چیزوں کو اس میں ڈالنا اپنے 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 بیان کرنا سمجھانا یہ کسی کو دنیا جاتا ہے کسی سب نے کہا تھا وہ سبجیکٹ پڑھ نہیں پڑھائے جا رہے جس کا اند ہم کہتے ہیں کہ اس سے پیسیں آئے گئے تو اپنے اوٹھو اوٹھو اپنی ہے اس کے سمجھ جو اسے پیست نہیں آئے گئے وہ چیزیں تو وہ اس کی اپنے ایک ہے میرا ایک شمال ہے کہ آپ نے کہا کہ اکل کا جبر بھی ختم ہو گئے اکل کا جبر کی تاریخ آپ کیا کرتے ہیں اکل کا جبر کیا ہے کیا آپ کس طرح ہوں کس طرح بتائیں جو پہلا ہوتی تھی جو بڑے لوگ فیصلہ کر دیتے اس سے بھی انحراف ہو گیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے کسی کی نہیں ماننے وہ فکری آزادی انتشار وہ تو فکری آزادی کہتے ہیں مثلا یہ تھا کہ جو لوگ بوم کے سرکردہ افراد تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سے یہ پالیسی بنانی ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز پڑھانی ہے یہ چیز خراب ہے یہ چیز صحیح ہے اس سے بھی آزاد ہو گئے کہ ہمیں تمہارے پیسنوں کی کوئی بڑھانی ہے جو ہم چاہیں گے پڑھیں گے جو ہم چاہیں گے کریں اس کو ریلیٹیویزم کرتے ہیں اس کو ان لوگ ایسٹیبلشت ویلٹم سے جو آپ جائیں گے ہم چاہیں گے